ڈھاlichkeit کہتا ہے کرکٹ کی باتیں کرکٹ کی میں کہا کوئی اور بات بھی کر لیا کر آمکہ کرکٹ کی واپس دن پیار محبت کی تھوڑھی بات کر لیا کر اپا کرکٹ کی باتیں بھی کرتے ہیں تھوڑی کرکٹ بھی سولے گرے مجھے انٹرست نہیں ہے کرکٹ میں وہ بھی اپنے سوال کی ڈا تو اس سے جواب نے دیا گیا کوئک اس کو گیم کی ہمیں جس دن میری شادی ہوئی تھی میں نے اس دن اس کو سکتا را buscar میرا دیکھئی پیار میری کرکٹ ہے تو میں اپنی کرکٹ کو نہیں چھوڑ سکتا ہے تو اب ہمیں ان حالات سے باہر نکلنا چاہیے اور سپورٹس جو ایونٹس ہے وہ کروانے چاہیے یہ بہت خوشان چیز ہے دیکھیں آپ پوری قوم کے چیروں پر خوشی کی کیسے لہر ہے تو یہ ایک بہت اچھا قدم ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے ہاکی کدر گئی ہمارا قومی کھیل ہے کدر ہے کتنے سٹارٹس پیدا کیے ہم لوگوں کو نا عادت ہے سٹارٹس پیدا کرنے کی اور دیکھنے کی ہم لوگ کو پچھلے بیس سال سے مجھے پچیس سال ہوگئے گیم کو دیکھتے ہوگئے ہر طرح کی اور میں جا تک دیکھ رہا ہوں کہ سٹارٹس آئی نہیں رہے سٹارٹس کیسے آئیں گے کہ آپ اچھے طریقے سے ان کو پرموڈ ہی نہیں کر رہے آپ ان کو اپرچولٹیز یا ان کو فیزلیٹیز پوری نہیں دے رہے اب پاکستان میں سب سے زیادہ ٹائلنڈ ہے کرکٹ کا فوٹبول کا اب سکول میں ہوتے ہیں صرف تھرٹی منٹ کا ہفتے میں ایک سپورٹس کے پیٹ وہ بھی کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا اگر پاکستان پروپر اکیڈمی بنائے انہیں فری کرے ایک کرکٹ اکیڈمیز بنائے فوٹبول بنائے اس کا بنائے تو پھر پاکستان سے بہت زیادہ ٹائلنٹ نکھ لے گا جو ہمارے ملکوں میں آپس میں دوستانہ محبت الوقات پیدا کر سکتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے خاص کر یہ قومتی لیول کے بارے بھی ایسا ہونا چاہیے صرف آپ جو عوام ہیں وہ چاہتی ہے کہ آپس میں ملجل کے رہے بائیچارے سے رہے مگر ہم کوئی بھی آپس میں چاہیے کو ملجل کے آپس میں کام کریں اور آپس میں ملجل کے ان کو آگے بڑھائیں سعود اور دیگر جو جن کی ہمیں سفارشیں سفارشیں قانون اجازت نہیں دیتا اسلام اجازت نہیں دیتا اگر ہم وہ ختم ہو جائیں تو پاکستان سے ایسے ایسے اٹھلیٹس اٹھیں گے کہ پوری دنیا کے ایسے اٹھلیٹس بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور یہ ہم ثابت کر کے دکھائیں گے اگر ہمیں یہ موقع دیا گیا گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے ان کے نام سے اکیڈمیز بنائیں انہیں مزید اپریشیئٹ کریں ستتر سالوں میں پہلی بار پیریس کے اندر پاکستان کا قومی ترانہ بجائے گیا پاکستانیوں کی آنکھیں جو ہے خوشی کی آنسو سے نم ہو گی اور جو رات کو عرشد ندیم کا ائرپورٹ پہ جس طرح سے استقبال کیا گیا سینکڑوں پاکستانی وہاں پر موجود تھے جس طرح سے ان کے اوپر پولوں کی بارش کی گی چالیس کروڑ روپیا انہم انہیں دیا گیا اور جب ان کا جہاز لینڈ کر رہا تھا انہیں پانی کی سلامی بھی پیش کی گئی تو اتنا بڑا ایونڈ پاکستان میں آیا اور ایک غریب ماں باپ کا بچہ جو اپنے دم پے اورلمپکس کے لیے جس نے اپنے غربت سے لڑا اور آج وہ پاکستان کے لیے گول میڈل جیت کیلئے پاکستان میں تو واوا ہو رہی ہے پڑوسی ملک انڈیا میں بھی واوا ہو رہی ہے اور نیزے بازی کا کہتے ہیں یہ چھٹا سب سے بہترین شورت تھا جو ارچر ندیم نے کھیلا بہتر ٹیلنٹ ہے یہ ایک اچھی چیز سامنے آئی ہے کہ ہم لوگ کرکٹ تاکہ میں حدود رہ گئے تھے لیکن ایک یہ نئی چیز سامنے آئی ہے کہ آگے ینگ سٹرٹس نکلیں گے اس گیم کے لیے بہتر تو انشاءاللہ بہتر چیزیں نظر آئیں گی کہ ہم لوگ کوئی اور چیز پر موڈ کی ہم لوگوں نے بہتر کہ نئے ینگ سٹر جو کوشش کریں گے اس کی پریکٹس کرنے کی یا کوشش ڈونڈنے کی یا کرنے کی اس پر کام کریں گے انشاءاللہ پاکستان کے اندر کافی ٹائم سے سپورٹس کو ایمپورٹنس نہیں دی جاری گورنمنٹ سکول سے تو سپورٹ سبجیکٹ ٹوٹلی مائنس ہو چکے ہیں پرائیویٹ سکول میں ویسے کوئی کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے سکول ہوتے ہیں وہاں پر تو سپورٹ کا کوئی کونسیپٹی نہیں ہے اب جس طرح سے عرشد ندیم میں سپورٹ میں کم بیک کیا اور جس طرح واہ وہا ہو رہی ہے پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی اور ورلڈ ریکارڈ جو بنایا کہہ رہے ہیں پیریس میں ستتر سال میں پہلی دفعہ پاکستان کا ملی نغمہ بجائے گیا ہے دیکھیں جی بڑی اچھی بات آپ نے یہ کی ہے کہ پاکستان میں تھرٹی ٹو ایڈز میرے میکسیمم گزر گئے ہیں کہ گولڈ میڈل آنے وگے اور تھرٹی ٹو ایڈز کے بعد ہمارے ہمیں کوئی چیز ملی ہے اور لوگ جس طرح سے ڈپریس ہیں یا پریشان ہیں تو لوگوں کے اندر ایک نئی روح آئی ہے کہ یار ہم ہمیں کوئی خوشی کوئی سماح آیا ہے ہمارے ملک میں اور یہ بھی لوگوں کو پتہ ہے یار ہم اتنے بھی بیکار نہیں ہیں کئی نہ ہم لوگ بیکار بلکل نہیں ہیں بلکل نہیں ہیں ہم لوگ کو بیکار کیا جا رہا ہے یہ ایک ایک مافیا ہے ایک خرابی کر رہا ہے جو ہمارا جو ٹیلنٹ سامنے نہیں لے کے آ رہے کیونکہ یہ عرشن نتیم ہے نہ اس کے پاس کوئی چیز تھی نہ پیسہ تھا نہ گارتھا رہنے کے لیے بچارے کے پاس اور اس نے اتنا کچھ کر دیا تو اگر ہم لوگ اس ان چیزوں کو زیادہ فضلیٹیز دیں گے اگر کام کریں گے تو ہم لوگ تو دنیا میں پکڑے ہی نہیں جائیں گے الحمدللہ انشاءاللہ اور کرکٹ میں بھی اگر سفارشی نظام ختم ہو جائے اور یہ جو کہتے ہیں رشوت والا نظام جو ہے سفارشی اور یہ جو بیورو کریسی اندر آکے بیٹھ گئے تو ہماری کرکٹ بھی بہتر ہو جائے گی دیکھیں میڈم وہ یہ ہے کہ اب بابر آزم ایک ٹیلنٹ ہے پاکستان کا اب اس کو ایک مافیا کے ذریعے پکڑ کے بابر آزم کو خراب کیا جا رہا ہے اب ہماری دعا ہے کہ یہ ارشن ندیم ایک نیا ایک سٹار پاکستان کا اوبر کے سامنے آیا ہے کہ جس نے ون مین شو ہو ہے اور سنگل اینڈلی پوری دنیا کو بیٹ کر دیا ہے اس نے تو میرے خیال سے اس سے بہتر کچھ اور ہو نہیں سکتا بلکل نائنٹی ٹو پوائنٹ نائن سیون میٹر کی جاولین تھرو کی ہے سر یہاں پر انڈیا کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے ہمیں بتایا جاتا ہے وہ ہمارا دشمن ملک ہے وہ ہماری خوشی میں خوش نہیں ہوتا لیکن ارشن ندیم جیتا ہے انڈیا میں بڑی خوشی منائے گی بقاعدہ طور پر پروگرام آئے یوٹیوب کے اوپر سوشل میڈیا پر انڈیا یوتھ نے اس کو بہت زیادہ پریس کیا ہے کہ نیا ٹیلنٹ پاکستان کا اور اسی طرح پاکستان کو اپنے ٹیلنٹ کو پرموٹ کرنا چاہیے اگر آپ کہے گے انڈیا میں کیا گیا تو وہ ان کی چالی ہے سمجھ لیں کہ وہ ہمارے ساتھ کبھی ہو نہیں سکتے میں نہیں سمجھتا کیونکہ میں بھی کرکٹ کو کافی سمجھتا ہوں الحمدللہ کچھ آئی لیول پہ کھیلنا چاہتا تھا تھا میں خود اس ویسے اب ابھی بات کر رہی تھی تو میں آگئے ہوں کرکٹ پہ بات کرنے کے لیے گیم پہ بات کرنے کے لیے کیونکہ میں خود ایک سپورٹس میں ہوں الحمدللہ تو میری وایپ بھی اسے اختلاف رہتا ہے اس بات پہ بہت زیادہ کہ میں کرکٹ کو بہت زیادہ پیار کرتا ہوں کیوں آپ کو ٹائم نہیں دیتے ہیں آپ پیار محبت کی تھوڑی بات کر لیا کریں آپ کرتے ہیں الحمدللہ یہ ابھی اس کے ہاتھ پہ دیکھیں آپ نیڈل لگی ہوئی ہے اس کو ڈرپ لگی ہوئی ہے تو میں اس کو لے کے باہر رہا ہوں چلا ہو یار درہ دیکھیں تو آپ مل گئی ہیں آپ سے بھی کرنے کے لیے آپ سے پیار محبت کی باتیں بھی کرتے ہیں تھوڑی کرکٹ بھی سن لیا کریں مجھے انٹرسٹ نہیں ہے کرکٹ میں وہ بھی آپ نے سوال کیا ہے نا تو اس سے جواب نہیں دیا گیا اس کو گیم کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے میں جس دن میری شادی ہوئی تھی میں نے اس دن اس کو کہہ رہا تھا میرا پہلا پیار میری کرکٹ ہے تو میں اپنی کرکٹ کو نہیں چھوڑ سکتا تو یہ جب ریشتہ پکا کروانے جا رہے سے تب کہنا تھا تو میڈم میں نے ان کی والدہ کو تک پیغام پنچایا تھا اب انہوں نے ان کو نہیں بتایا تو اس میں میرا اگر پتا ہوتا ہے یہ کرکٹ لور ہے شادی کر لیتی ہاں اب کر لیا اپنے پہلے کی بات ہے شادی سے پہلے نہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں تھوڑی بات کرکٹ پہ گیم پہ کر لیتے ہیں کہ دیکھیں ہم لوگ کوشش یہ ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم لوگ خود چیزیں بہتر کریں ہم لوگ انٹرنیشنل لیول پہ جتنا بھی دوسرے جو ممالک ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ نواز شریف کیا کر رہا ہے عمران خان کیا کر رہا وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ہم لوگ جتنی دیر تک خود نہیں ٹھیک ہوں گے نا اتنی دیر تک چیزیں بہتر نہیں ہوں گی اگر انڈیا اور پاکستان کی بات کر لے ٹیلنٹ وہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی یوتھ ادھر بھی ہے یوتھ ادھر بھی ہے لیکن وہ گورنمنٹ جو ہے اپنے کھیلوں کے اوپر فاکس کرتی ہے اپنے ٹیلنٹ پول کو آگے لے کے جاتی ہے کرکٹ میں ہو اولمپکس میں ہو ایشین سب سے زیادہ گولڈ میڈل انڈیا نے جیتے تھے جیسے آپ نے کہا کہ بتیس سالوں بعد کوئی گولڈ میڈل آیا اور اولمپکس میں تو ہم بالکل ہی جسے بولتے ہیں نا کہ آؤٹ ہی ہوتے چلے جا رہے تھے تو سر ان کا دیکھیں ویژن کتنا کلیر ہے اپنی یوتھ کو لے کے وہ یوتھ کو لے کے جی وہ پیسے لگا رہے ہیں ان پر ڈومیسٹک لیول پر ہمارا ڈومیسٹک لیول کیا ہے اس اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے ہاکی کدھر گئی ہمارا کومی کھیل ہے کدھر ہے کتنے سٹارٹ پیدا کیے ہم لوگ کو نا عادت ہے سٹارٹ پیدا کرنے کی اور دیکھنے کی ہم لوگ پچھلے بیس سال سے مجھے پچیس سال ہوگئے گیم کو دیکھتے ہوگئے ہر طرح کی اور میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں کہ سٹارٹ آئی نہیں رہے سٹارٹ کیسے آئیں گے کہ آپ اچھے طریقے سے ان کو پر موڑی نہیں کر رہے آپ ان کو یا ان کو فیزلیٹیز پوری نہیں دے رہے اسی طریقے سے باپر آزم ہے یا اس کے علاوہ اس سے پیچھے چلے جائیں شاید فریدی جیسا ہیرہ اللہ نے ہمیں دیا ہے شویب اختر جیسا ہیرہ وسیم اکرم عمران خان یہ بے شمار مثالیں ہیں یہ ہیروں ہیں دنیا ڈرتی دین سے اسی طریقے سے یہ لڑکا بھی آیا اب یہ اگر اس نے دنیا میں ایک دفعہ نا وہ کہتے کیا مچا دیا ہے کہ کوئی پاکستان کا کوئی اتنے مشکل شولڈر بندہ یہ بلکل ایسا ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ملک میں کرائسس میں جا رہا ملک اور اس کے باوجود ہم لوگ ایک ایسا ٹیلنٹ پیدا کر کے نکال رہے ہیں اور اپنے دم پر حکومت کا کوئی رول نہیں ہے حکومت کو کوئی کریڈٹ نہیں جاتا اس کے کرنے کے بعد اگر حکومت اس کو کوئی چیزیں دے دی ہے تو کوئی احسان تو کرنی رہی جی جی وہ احسان کرنی نہیں رہی اگر دے بھی رہے ہیں کوئی پانچ کروڑ کوئی دس کروڑ اس کے لیے کیا ہے اس نے تو محنت پر سارا کچھ لگا دیا ہے ملک ایک من میں چھو گئے عزت بنا دیا واتو عزو منتا شاہ واتو ذلو منتا شاہ وہ رب ہے جس نے عزت دینی ہے جس نے ذلت دینی ہے نیرے چوپڑا کی ماں نے ارشن ندیم کو کہا کہ اگر وہ گولڈر گول میڈل جیتا ہے میرا بیٹا سلور تو عرشن ندیم بھی میرا بیٹا اور میں مبارک بات دے بھی بات یہ ہے کہ ماں پہ میں کو بات کر نہیں سکتا جہاں تک ان کے ان کی سوچ ہے میں کبھی بھی ان کو مخلص نہیں سمجھ سکتا کیونکہ کبھی ورندر سیوار ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوتا جو مرضی اس کے موں میں بکواس ہے وہ کہا رہا ہے دیکھیں ہم لوگ ہم لوگوں نے خود سٹار بیدا کی ہیں ہمارے پاس جو ٹی وی پہ بندے بیٹھے ایکسپرڈ بیٹھے ہیں وہ کبھی بھی ہمارے لیے پوزیٹیو نہیں ہو سکتے یہ اب ہم آپ اپنے بات میری بات آپ لکھ لیں لوگوں کو دیکھیں لوگوں کو تو صرف یہ نظر آتا ہے کہ چیفیاں کیا انہوں نے لیکن لوگوں کو یہ نہیں بتا کہ اس کے بچے محنت کیا لگیا کیا انہوں نے اس کے بچے سٹرگل کیا کتنی انہوں نے ٹریننگ کیا لکنیوں سے انہوں نے اپنی ورکاوٹ کیا اور جم جانے کی بھی پیسے نہیں تو ان کے پاوہ جانے انہوں نے سب کچھ بنا کے دیا جن سے انہوں نے محنت کی اور جب وہ پہنچے تو سارے لوگوں نے اپریشیٹ کیا دیکھیں جب انسان محنت کرتا ہے تو جب وہ محنت کر کے گول پہ پہنچتے ہیں پھر سارے اپریشیٹ کرتے ہیں اب جو نیرد چھوپنا ہے اس کی ماما نے کہا تھا جب وہ سیرور میڈل جیت کے لائے اس کی ماما نے کہا جو ارشد ندیم ہے وہ بھی میرے بیٹے کی طرح ہے جب اس نے جیتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہو اس کی بھی اور ادھر سے ارشد ندیم کی ماما نے بھی کہا تھا کہ نیرد جوپنا مارے بیٹے کی طرح ہے تو جب انسان جیتا ہے تو ساری سوسائٹی اسے سپورٹ کرتی ہے کونگوریشن کرتی ہے جب وہ کر رہا ہوتے ٹریننگ یا سٹرگل کر رہا ہوتے تو وہ بھی اسے سپورٹ کرنا چاہیے سر بیٹے یہ بھی بات ڈسکشن میں ہے کیونکہ آپ کو بڑا اچھا نولیج ہے جیولین کا اور جو ہو رہا ہے کہ انڈیا اپنے کھلاڑیوں پر انویسٹ کرتا ہے پاکستان اپنے کھلاڑیوں پر انویسٹ نہیں کرتا دیکھیں اب پاکستان میں سب سے ساتھ ایڈنٹ ہے کرکٹ کا فوٹبول کا اب سکول میں ہوتے ہیں صرف ٹھرٹی منٹ کا ہفتے میں ایک بار ٹھرٹی منٹ کا ہوتا ہے سپورٹس کے پیٹ وہ بھی کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا اگر پاکستان پروپر اکیڈمی بنائے انہیں فری کرے ایک کرکٹ اکیڈمی بنائے فوٹبول بنائے اس کا بنائے تو پھر پاکستان سے بہت زیادہ ٹیلنٹ نکلے گا جو پاکستان کی اچھی ٹیلنٹ یہ ہوتے ہیں وہ پھر پاکستان میں نہیں رہتے وہ بھار کی جا کے ٹیموں سے کہتے ہیں لندن میں چلے جاتے ہیں اس سے میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ چیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے جہاں پہ ان کو اچھا سمجھا جاتا ہے ارشن ندیم کا واقعی تلق ہے گریب گھرانے سے ہے میرا بھی تلق اسی گاؤں سے ہے چیک نمبر ایک سو پندرہ ایل ہمارا ہے وہ چیک نمبر ایک سو ایک بندرہ ایل ہے بلکل ساتھ ساتھ ہیں ہم دونوں ایک سو ایک پندرہ ایل تیلی آل ہے اس کو کہتے ہیں اور واقعی ارشن ندیم نے محنت کیے اور بہت اماندر لڑکا ہے بڑا محنتی لڑکا ہے اور اس کے اندر ذرا بھی لالچ نہیں تھا پروڑ نہیں تھا وہ پاکستان کو اپنا ملک ایسے اس نے ثابت کیا پوری دنیا میں جیسے پورا پاکستان جو اس وقت لگا ہوا نا ارشن ندیم ارشن ندیم کی بات کرنے کے لیے یہ بھی کم ہے یہ بھی تھوڑا ہے ارشن ندیم کے اس سے زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم اس طرح کے الحمدللہ میہ چنو میں نہیں پوری پاکستان میں ارشن ندیم بہت بڑے ہوئے ہیں جو پوری دنیا اپنا پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں صرف گائیڈنس کی ضرورت ہے صرف رہبر کی ضرورت ہے اگر رہبری مل جائے نا پاکستانی نوجوانوں کو جو پوری دنیا میں واقعی پاکستان کا نام ہنڈرڈ پرسن ہر پیمانے پہ ہر نہج پہ ہر پلیٹ فارم پر روشن کرنے والے ہیں ارشن ندیم نے جو کیا ہے یہ کسی کو امید نہیں تھی وہ اس کو صرف اللہ پر یقین تھا اور اس نے اس کے باپ نے اس کی تربیت کی نا میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں میں نے ان کا گھر بھی دیکھا ہوا ہم وہیں پہ پڑے ہوئے ہیں میں نے وہیں سے میٹرک کیا ہے وہیں پہ ہماری زمین ہیں وہیں پہ ہم پڑے ہیں وہیں پہ رہنے والے ہیں میہ جنہوں میرا اپنا شہر ہے دل و جان سے ہم اسے پیار کرتے ہیں ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے واقعی ہم پوری رات سوئے نہیں ہیں یہ ہماری فیملی ہم نے بڑی مٹھائی کھائی ہے بندی ہے ہم دس بیس گاری ہیں یہ کہ سن آج جب وہ اپنے دم پہ جیتا تو سارے پاکستانیوں کو عرشد ندیم جب اس کے پاس جیولین نیزہ خریدنے کے پیسے نہیں بچارہ دردر کے ٹھوکرے کھاتا رہا اور آپ دیکھیں کہ ہماری حکومت ٹیلنٹ کو پرموٹ نہیں کرتی ہے میری باس سنوی ایسی صورتحال ہے حکومت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہیرو کدھر بیٹھے حکومت کو پتہ ہی نہیں ہے حکومت بچاری پتہ نہیں کہاں بسٹی ہوئی فسی ہوئی ہے تھوڑا سا وقت ہوتا ہے حکومت کے پاس پھر اگلے الیکشن کے بچارے تیاری میں لگ جاتے ہیں کوئی ایسا علیدہ ایک پاکستان کے اندر جو ہماری کھیلے ہیں جو ہمارے شعبے ہیں اس کو پرموٹ کرنے کے لیے ہونے یہ نیت صاحب والے بندے آجائیں کوئی دو چار بڑا ہی کام ہے پاکستان میں بڑی زبردست قسم کا ٹیلنٹ ہے دوسری بات جو کہہ رہے ہیں آپ کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں ایک مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں یہ مٹھائیاں انڈیا میں تقسیم ہو رہی ہیں پوری دنیا بھی ہو رہی ہیں پورے پاکستان میں نہیں ہو رہی ہیں انڈیا میں بھی تقسیم ہو رہی ہے وہ کیوں اس لیے کہ اس کی اس کے انڈیا والوں نے نیرے چوپڑا کے ساتھ عزت دیا انڈیا نے صرف میں بھی یہ دیکھ رہی تھی کہ میرے کمنٹ بوکس میں بھی آ رہا تھا کہ میم آپ کے پاکستانی بندے نے ریکورڈ قائم کر دیا ہم ایز اینڈیان اس کو اپریشیٹ کر ہمیں بڑی خور نیرے چوپڑا کی ماں بڑی خوش تھی میرے بات سونے مائیں مائیں ہوتی ہیں مائوں کے اندر بہت پیار ہوتا بچوں کے لئے دونوں دوست ہیں بھائیوں جیسے ان کے طلقات ہیں وہ ہندو مسلک سے مسلمان ہیں مسلمان انسانیت بہت قیمتی چیز ہے تو جیسے آپ یہاں پر ایک میرے لئے مجھے آپ نے روکا انٹریور کے لئے آپ کو نہیں پتا تھا میں کون ہوں اور میں واقعا ہم جا رہے تھے سو گاڑیوں کے کافلہ لے کر میہ چنو اپنے گھو میں سو گاڑیاں لے کے جا رہے ہیں خوشی میں کہ ہم اس کو اپریشیٹ کر کے آئیں گے اور پوری رات ٹھہریں گے پورے گاؤں کو کٹھا کریں گے اسی سکول میں ہم نے فنکشن کرنا تھا لیکن فنکشن ہمارا اس طریقے رہ گیا کہ بہت زیادہ لوگ آگئے ہیں اس میں اچھا دس دس کروڑ بیس بیس کروڑے والے انامات لے کے آگئے ہیں ہم تو سمپلی بائی چارے کے طور پر مبارک لے کے جا رہے تھے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ڈیفرنٹ انداز سے ہمارا تھا کافلہ جانے والا کیا بات ہے سر آپ سے بات کریں گے ارشد ندیم کو انڈیا کے جانب سے بھی بہت زیادہ پریز کیا جا رہے ہیں جو پڑوسی مل جس کو ہم کہتے ہیں بھئی ہمارا دشمن ہے ہماری ترقی سے خوش نہیں ہوتا جیسے انکل نے بڑی پیاری بات کی کہ پاکستان تو خوش ہے وہاں سے بھی بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں وہ بھی خوش ہے تو اس گیم نے انڈیا اور پاکستان کو بھی قریب لے آئے ہاں جی بلکل اور ایسا ہونا بھی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم دشمنے میں یا اور کسی کام میں آگے بڑھیں ہمیں آپس میں پرموٹ ہونا چاہیے آپس میں خوشیں سلیبیٹ کرنی چاہیے اور ہر گیم میں یہ صرف ارشد ندیم کے علاوہ بھی جو گیمز ہیں اسے بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ہم پرموٹ کریں گیمز کو اور سب کی خوشیں مل جل کے بنائے ہم سر جب انڈیا ورلڈ کپ جیتا تھا اور جب ان کی ٹیم آئی تھی پچیس لاکھ کے قریب انڈینز ان کے استقبال کے لیے تھے جب ارشد صاحب آتے ہیں نیزہ بازی جیت کے جیولین کا گولڈ میڈل لے کے سینگڑا پاکستانی نکلتے ہیں تو سر یہاں پر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں سپورٹ کہیں نہ کہیں پہ دو ملکوں کے بیٹ جو نفرت ہے اس کو ختم کرنے کا کام کر سکتی ہے بلکل ایسا یہ ایک سپورٹ سے ایسا ذریعہ ہے کہ جو ہمارے ملکوں میں آپس میں دوستانہ محبت و لقات پیدا کر سکتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے خاص کر یہ کمتی لیول کے بارے بھی ایسا ہونا چاہیے صرف آپ جو عوام ہیں وہ تو چاہتی ہے کہ آپس میں مل جل کے رہے بائیچار سے رہے مگر ہم کو امتوں کو بھی آپس میں چاہیے کہ وہ مل جل کے آپس میں کام کریں اور آپس میں مل جل کے ان کو آگے بڑھائیں صحیح بات اور یہ نفرت ہے نفرت ہے ختم ہوں ایک سو ستتر سالہ اولمپکس کا ریکارڈ بھی ارشن نتیم نے توڑا ہے کہ اتنا لمبا تھرو آج تک اولمپکس میں کسی نے نہیں کیا ایک تو جیتا اور دوسرا ریکارڈ بھی بنایا ہے لیکن اگر پاکستانی حکومت کی بات کریں تو ہمارے کھیلوں کے اوپر کوئی بجٹ نہیں ہے اور جو بچے ٹیلینٹیڈ ہیں ان کو آگے آنے نہیں دیتے صرف امیر لوگوں کے بچے ہی راج کر رہے ہیں جو کہ پرفارمنس کے پوائنٹ او ویو سے بلکل ضرور ہے جس طرح ہمارے کرکٹ کا بیڑا گھرکو ہے ہاکی تو پچھلے تیس سالوں سے کولیفائی نہیں کر پا رہی اولمپکس میں کیا کہیں گے اس کے اوپر بھی روشنی اور شباز شریف کی بات کریں تو وہ ریکارڈر پروگرام دیکھے اچھل رہے ہیں کہ بھئی عرشت صاحب نے جی گول میڈل جی دیا تو اس پہ بھی ان کو بہت زیادہ ٹرول کیا جا رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے ہم نے تو خود اب دیکھا ہے ارپورٹ میں گئے ہیں کہ وہی جو شباز شریف صاحب نے بڑی دیکھی سپیچ جو کرنی ہوتی ہے وہ ان کو دکھائی جب اس نے جانا تھا کسی نے اس کو نیزر لے کے نہیں دیا اس کے در کو نہیں دیکھا اس کو جاتی دفعہ پتا اس کے اوپس کچھ نہیں تھا اس کے علاوہ اس کو بیمار رہا وہاں بچارا کسی نے اس کا پسانے حال نہیں کیا اب جب جناب وہ جیت کے آ رہا ہے تو سب اپنے کریٹ لینے کے لیے سادر فیق بھی وہاں پہ ہے اور بھی رانہ مشہور بھی وہاں پہ ہے سب سپورٹس میں وہاں پہ کٹھے ہو گیا ایسا نہیں ہوتا جب یہ لوگ کچھ نہیں ہوتا ہے ان کے پاس تب ان کو یہ لوگ کہاں جاتے کم مسکمین کو اکومدی لائبل پر ان کے ایک دارہ بنانا چاہیے جو کم مسکمین کو اگے پر موڈ کرے اور سپورٹس کو اگے لے کے چلے سیر اگر انڈیا اور پاکستان کی بات کرے نیرچ چوپڑا جو ان کے آپ نے کہا بڑے بھائی بھی ہیں دوست بھی ہیں اس کے اوپر انڈین گورنمنٹ نے صرف اس اولمپکس کے اندر انیس کروڑ خرچ کیا تاکہ وہ پرفورم کر سکے اور ہمارے ارشن ندیم پہ دو سالوں میں ان کے انعامات ملا کے حکومت نے دو کروڑ خرچ کیا دیکھیں یہ ہمارے لیے بڑی ہی امرسمنٹ کی بات ہے اور شرمناک ہمارے لیے ہار ہے اکساپ کی کہ ہم کسی بھی شوپے میں چلے جائیں تو سپورٹس کو ہم پرموڈ نہیں کرتے نہیں کرتے چھیک ہے اپنی وہ جب ہو جاتا ہے جیز جاتے ہیں جے جے کار کے لیے آگیا جاتے ہیں اس سے پہلے پتہ کوئی نہیں کسی چیز کا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ گاؤں کے لوگ ہیں یہ بچے ان کو پرموڈ کرنا چاہیے ان کو آگے لے کے آنا چاہیے پاکستان کو بہت بہت ٹیلنٹ ہے مگر وجہ یہ ہی ہے کہ ان کو پرموڈ نہیں کر جاتا کوئی اس کے پاس نہیں تھا جو اس کو نیزہ لے کے دیتا اب جناب جب جیت گئے ہیں پھر سارے قومتی قمران کٹھے ہو گئے اپنی سلفی کے لیے اتصویروں کے لیے ایسا نہیں ہوتا اب کم کم آگے آنے برے وقتوں میں سپورٹس کو پرموڈ کریں اور خاص کا جو گاؤں میں ہمارے بچے ہیں ان کو آگے لے کے پاکستان میں بہت لمبے عرصے کے بعد خوشی کی لہر آئی ہے اور عوام کے لیے کافی یعنی کہ ایک دہشتگردی کی لہر اور جو یہاں پہ پاکستان میں ایک ملک دشمن ناصر کی جو حالیت دہشتگردی لہر تھی اس کے بعد ایک بہت لمبے عرصے کے بعد ملک کے لیے اور اس طرح سے میرے خواہل میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے زلہ کی لیول پر ایسے جو پلیئر ہیں جو ایسا ٹیلنٹ ہے پاکستان کا ان کو دسکور کرنا چاہیے اور سپورٹس کمپلیکس اور اس طرح کی چیزیں جو ان کو پرموڈ کرنا چاہیے یہاں سے پتا چلتا ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے لیکن یہ کہ وہ ہیٹن ہے ان کی کوئی پرموشن نہیں ہے ان کو کوئی پرموڈ نہیں کہا رہا ان کو کوئی سپورٹ نہیں کہا رہا جیسے عرشان ندیم کے فنانشلی ان کے جو سکمسٹنسیز ہیں وہ سن کے یعنی کہ دکھ بھی ہوتا ہے کہ اتنا بڑا پلیئر تھا کہ جو پاکستان میں ایک ستارے کی تارا تھا لیکن یہ تھا کہ اس کے بعد جیولین کے لیے مارا مارا پھر رہا تھا جیولین کے لینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو میری گورنمنٹ سے یہی کہ زارش ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو پرموڈ کریں اور سپورٹس کے گراؤنڈ مہیا کریں تاکہ ہر بڑا سا بڑا گراؤنڈ امیر بچوں کے لیے بھائی غریب کا بچہ کی درجہ یہ ان کے پاس بھی جیولین نہیں تھی گاؤں کے ڈنڈے باندھ کے انہوں نے جیولین بنائی بلکل ایسے بلکل بجا فرمایا آپ نے اور ایسے ہی ہے اسی لیے گورنمنٹ سے زارش یہی ہے کہ کام از کام اپنے ملکم کی ٹیلنڈ کو پرموڈ کریں ان گراؤنڈوں کو عباد کریں سپورٹس کمپلیکسز بلائیں کیونکہ یہ قوم پس چکی ہے دشمنوں کی جو سماج ناصر کاروائیاں ہیں جو یہاں پہ دیشتگرد کی لائر تھی ایک بہت ہندیرہ دیکھا ہے میں نے اپنی چائلڈ اوڈ میں جو ایک گروئنگ سٹیج تھی میری اس کے اندر میں نے یہاں پہ خود کچھ حملے دیکھے ہیں یہاں پہ میں نے بلائی 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 دیکھا ہے تو اب ہمیں ان حالات سے باہر نکلنا چاہیے اور سپورٹس جو ایونٹس ہیں وہ کروانے چاہیے یہ بہت خوش آئی چیز ہے دیکھیں آپ پوری قوم کے چہروں پہ خوشی کی کیسے لہر ہے تو یہ ایک بہت اچھا قدم ہے اور میں پھر گورنمنٹ وزیراعظم پاکستان سے وزیراعظم پنجاب سے گزارش کروں گا کہ پنجاب میں بہت ٹیلنٹ ہے بلکہ پورے پاکستان میں ٹیلنٹ ہیں آپ خدارہ ان کو سپورٹ کریں سر یہاں پہ ہم انڈیا کا بھی ذکر کریں گے کیونکہ انڈیا سے جو سیکنڈ نمبر پہ آئے ہیں وہ نیریچ چوپڑا ہے جس کو گولڈن وائی بھی کہا جاتا ہے بڑے جو ہیں میڈل وغیرہ انڈیا کے لیے جیتے رہتے ہیں سر اگر ہم انڈیا ایتھلیٹس کی پرفرمنس دیکھیں پاکستانی ایتھلیٹس کی دیکھیں تو وہاں پر گورمنٹ اپنے ایتھلیٹس پہ پیسہ لگا رہی ہے بجٹ لگا رہی ہے انہیں خرچہ دے رہی ہے اور ہمارے والے جیسے آپ نے کہا یہ تو گلی محلے سے کھڑے ہو کے ہیرو بن گئے ہیں ان بچارے تو گراؤنڈ تک نہیں جا پائے تو ان کی جو سپورٹ ہیں ایتھلیٹس کے لیے اور اپنی سپورٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں وہاں پہ بہت زیادہ سپورٹ ہے پلیئرز کے لیے گورمنٹ لیول پہ بہت زیادہ سپورٹ ہے یہاں پہ بلکل بھی اس چیز کا فقدان ہے اور میرے خیال میں لازمی ہونا چاہیے گورمنٹ لیول پہ سپورٹ ہونے چاہیے ان کے جو مہانہ جو ہیں وسائب وغیرہ لگنے چاہیے اگر ایسا ٹیلنٹ تھا تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا لیکن یہ تھا کہ پھر بھی ایک جذبہ تھا ارشن ندیم کے اندر اور اس کی جو باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ وہ وین کرے گا اور وہ جذبہ جو ہے آج جیتنے آیا آج قوم کی خوشی کے لیے وہ باعث بنا ہے اور ویشو گولڈا کا ارشن ندیم فار نیکسٹ انشاءاللہ یہ آگے بھی چلے گا سلسلہ اور یہ بہت زیادہ جیتے گا اور میں امید کرتا ہوں گورمنٹ سے کہ اس اگزیمپل کے بعد ارشن ندیم کی اگزیمپل کے بعد ہمیں اب ملکی لیول پہ یعنی کہ ایک ساتھ ہو کر فرموٹ کرنا چاہیے سپورٹ سب سے پہلے تو میں ارشد بھائی کو بہت اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں اور ان کا ائرپورٹ پر جو استقبال ہوا وہ بہت اچھا تھا اور وہ خود بھی بڑے خوش نظر آ رہے تھے اور پاکستان کی ستتر سالہ تاریخ میں جو انہوں نے یہ عظیم کارنامہ سر انجام دیا اس پاکستانی وزرائن ہیں اور دیگر جو پاکستان کے دیگر جو وزرائیں انہوں نے جی بلکل یہ ایسے ہی ہے الکبیٹ ان کے جو چیئر مین ہیں جناب اورنگزیو صاحب انہوں نے پانچ کروڑ کے جو اپلوٹ کا اعلان کیا جس کی ڈیڑھ کروڑ مالیت ہے اور پانچ کروڑ اس پر خرچائے گا اور اس کے علاوہ بجلی گیس پانی تاہیات ان کے لیے فری ہے اور ان کے والی صاحب اور ان کے بھائی سے بھی انہوں نے ملاقات کی اور بڑا اپریشیٹ کیا اور کہا ہے کہ ہم ان کے نام سے اکیڈمی بھی بنائیں گے جس کے ہیڈ وہ خود ہوں گے اور وہ جس بچے کو سمجھیں گے کہ یہ قابل ہے یہ آگے جا سکتا ہے اس کو آگے پرموٹ کریں گے تو یہ بہت اچھا ہے پاکستان کی جو پنجاب کی جو وزیراعالہ مریم نواز انہوں نے دس کروڑ پر کا اعلان کیا دیگر جو دیگر وزرائے انہوں نے بہت اچھا کیا ان کا بہت اچھا استقبال کیا گیا اسی طرح جس طرح ماضی میں ٹی ٹونٹی جو انڈیا نے جیتا تھا تو پاکستان سے بہت اچھا ریسپونس گیا تھا پاکستانیوں نے انڈیا کو اپریشیٹ کیا تھا ان کے کرکٹرز کو اپریشیٹ کیا تھا کہ انہوں نے بہت اچھا کیا ہے اگرچہ ہماری ان کے ساتھ اختلافات ہیں کلاشیز ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو سپورٹ کے معاملے میں ایک دوسرے کال دیگر جو دیگر جو ہماری عمام ہیں وہ سپورٹ کے معاملے میں انڈیا اور انڈیا والے ارشن ندیم کو نرید چوپڑا جو کے سیکنڈ نمبر پہ آئے انہوں نے ارشن ندیم کے ساتھ جو پیار محبت والی پکچر بھیجوائی کھچوائی اور اس کے ساتھ دونوں کی مدرس کا جو رییکشن تھا کہیں نہیں لگتا کہ ہمارے بھی جتنی دوری ہیں جی بالکل وہ تو جو جو ہے وہ بڑے تجربہ کار لوگ ہیں وہ بھی انہوں نہیں دیکھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کے میں کوئی اختلافات ہیں وہ تو بھائیوں جیسے انہیں سمجھیں گے اور جو وہ انڈیا کے جو ہیں نرید چوپڑا میں انہیں بھی یہ کہوں گا کہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے پاکستانی جو عوام ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت اختلافات رکھتے ہیں گرچہ وہ ہمارے وہ ہیں لیکن سپورٹس کے معاملے میں جنہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں نرید چوپڑا کو بھی اور پاکستان کے جو ہیں وہ پاکستان کی زمین سے اٹھنے والے اور پاکستان کے بچے پاکستان کے جو ہیں وہ نوجوان ہم ارشد ندیم بھائی کو پورا سپورٹ کرتے ہیں انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں گورنمنٹ پاکستان سے بھی یہ کہتے ہیں کہ انہیں بہت زیادہ سپورٹ کریں دوستو میں یہ بھی کہوں گی کہ پاکستان کے یو جی ہے وہ بہت زیادہ ٹیلینٹیڈ ہے اگر یہاں پر وہ جو رشوت کا نظام ہے اگر وہ ٹھیک ہو جائے ختم ہو جائے تو کہیں نہ کہیں غریب بچوں کو بھی باہر آنے کا موقع ملے گا جی بالکل اگر یہاں پر رشوت سود اور دیگر جو جن کی ہمیں سفارشیں قانون اجازت نہیں دیتا اسلام اجازت نہیں دیتا اگر وہ ختم ہو جائیں تو پاکستان سے ایسے ایسے اٹھلیٹس اٹھیں گے کہ پوری دنیا کے ایسے اٹھلیٹس بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور یہ ہم ثابت کر کے دکھائیں گے اگر ہمیں یہ موقع دیا گیا گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے ان کے نام سے اکیڈمیز بنائیں انہیں مزید اپریشیٹ کریں لوگوں کو اس طرف راغب کریں تاکہ آئندہ جو سال آرہا ہے دوہزار پچیس کا جو پیرس اولمپکس ہونے والا ہے اس میں عرشد شریف جیسے اور بھی کئی لوگوں پاکستان کے طرف سے تینک یو